بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ دودھ ہے میرے پاس ڈیڑھ کلو تقریباً اور یہ تخم ملنگا ہے یہ میں نے پندرہ منٹ پہلے بھی گویا تھا اور یہ بادام اور کاجو ہیں جو میں نے رات کو بھی گو کے رکھے تھے چینی ہے اور یہ آپشنل ہے یہ جیلی ہے میرے پاس دو طرح کہ اس کو جسٹ کلر فل بنانے کے لیے میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں اس میں یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے گلاس کی سائڈوں پہ بھی جیلی لگائی ہے یہ آپ چاہیں تو اسے مطلب استعمال کریں چاہیں تو سکپ کر دیں اور دودھ کو کلر فل بنانے کے لیے تھوڑا سا جامشری ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بھی آپشنل ہے جیلی بنانے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں پانی بوائل کرنا اور اس میں جیلی ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اور جب وہ اچھے سے دو منٹ میں وہ پک جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا میرے پاس یہ تھوڑی تھوڑی سی جیلی پڑی ہی تھی تو میں نے ایسی دودھ کو کلر فل بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کو اس کا یوز کیا ہے یہ دیکھیں جس رڈی اب اس کو اتار لیں اتار کے برتن میں ڈال لیں اور کیوبز میں کٹ لیں جیسے مرضی یہ جگ میں میں نے دودھ ڈال لیا ہے اب ہم اس میں بادام اور کاجو ڈال لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں چینی ایڈ کر لیں گے اور تو ہم ملنگا ایڈ کر لیں گے یہ آپ چاہیں تو اینڈ پہ اس میں مکس کر لیں میں تو ساتھ ہی ڈال لیتی ہوں اب ان ساری چیزوں کا اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں شیک بلکل رڈی ہے آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی سرب کر لیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا کلر فل بناوں گی اور میں اس میں تھوڑا سا جامشی ری ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور جن لوگوں نے ویٹ گین کرنا ہے اسپیشلی ان کے لیے یہ بہت بہت اچھی چیز ہے آپ ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا 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 مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا